جنبی پنجاب میں پارکس اور باغات کے حالت صدر نہ سکی بچے اور بڑھیں کبری کے لیے ترس چکے ہیں ملتاب میں پبلک پارکس انتظامی کے نظروں سے اور جنبی پارکوں کے خرام حالت انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کا مو چڑھانے لگی ہے شاہ شمس پارک میں جھولے بند ہیں جائیں تو کہاں جائیں بچوں کی معصومانہ دعائی کروڑ پکا میں بھی منسپل کمیٹی کی مپیرہ غفلت قاسم پارک میں لگے جھولوں کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں جبکہ شیریو کا انتظامیہ سے نئے جھولوں کی تنصیب کا مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے اپڈیٹ کریں گے آپ کو جنبی پنجاب میں پارکس اور باغات کی حالت نہ صدر سکی بچے اور بڑے تفریق کے لیے ترس چکے ہیں ملتاب میں پبلک پارکس انتظامی کے نظر سے اوجھن ہو چکے ہیں پارکوں کی خرام حالت انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو مو چڑھانے لگی جبکہ شاہ شمز پارک میں جھولے بند ہیں کہاں جائے بچوں نے معصومانہ سواد کر دیا ہے کہ ہرورپکہ میں بھی ملسور کمیٹی کی مبینہ غفلت قاسم پارک میں لگے جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں چھٹی کے دن شہری علیہ کے بچے تفریق کے لیے جائیں تو کہاں جائیں شاہ شمز پارک میں جھولے بچوں کے چھولنے کے لیے کرنا پڑتا ہے مزید انتظار ننے بچوں بند جھولوں کو خود ہی دھکیل کر محضوظ ہوتے رہے ہیں اپڈیٹ کریں گے آپ کو چھٹی کے دن شہری علیہ کے بچے تفریق سے محروم ہیں شاہ شمز پارک کے چھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس سے بچے خاصے مائیوز دکھائے دیتے ہیں ملتان کے پارکوں میں بڑوں کے بعد اب چھوٹے بچے بھی تفریق سے محروم شاہ شمز پارک میں بند جھولے ننے بچوں کے لیے پریشانی کا سبب بننے لگے ہیں چھوٹی کے دن بچوں کو محضوظ ہونے کے لیے بند جھولوں کو خود ہی دھکیلنا پڑ رہا ہے ننے بچوں کا کہنا ہے کہ پارک میں آتے تو تفریق کے لیے ہیں لیکن بند جھولے ان کا مو چڑھاتے ہیں پارکوں میں کم از کم چھوٹے بچوں کے لیے جھولے تو فال ہونے چاہیے ننے بچوں نے مطالقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ پارکوں میں جھولوں کو جلدہ جلد فال کیا جائے کیمیرمین آمیر شاہ کے ساتھ علی ریاض ملتان ونسپل کمیٹر کی غفلت کے بعد کہر اور پکا کا ایک لوٹا پارک کو چڑھ چکا ہے خاصن پارک میں لگے چھولے توپھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں بچوں اور خاتین سستی تفریق سے محروم ہیں پارک میں لطفندوز ہونے کے لیے آنے والے بچے مایوس روکنے لگے کہر اور پکا میں بچے اور خاتین سستی تفریق سے محروم ہو چکے ہیں شہریوں کا کہنا تھا کہ کئی دنوں سے پارک کے چھولے ٹوٹ چکے ہیں روزانہ سکول سے چھٹی کے بعد جھولا جھولے آتے تھے لیکن اب ہر روز مایوس ہو کر واپس گھروں کو لو چاہتے ہیں آج سندے کے دن بھی مایوس ہو کر بیٹھے ہیں پارک میں جھولے کا ڈھان چارک کسی پرانی یاد کی طرح کھڑا ہے رات کے بعد لائٹس نہ ہونے سے پارک میں آتے ہوئے خوف آتا ہے شہریوں نے ڈپٹی کمیشنل لوزرہ کپٹن روٹائر محمد جویب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ملتان کیا ہم ترین شہرہ نواپور روڈ گزشتہ ایک سال سے ٹوٹ پھوٹتا شکار ہے سیبریج کے کام کے لیے کھو دی جانے والی سڑک پر کام ابھی تک نہ مکمل ہے نوی پنجاب کو ترقی دینے کے حکومتی دعوے ٹھوس ملتان نواپور روڈ پر سیبریج کا کام ایک سال بھی مکمل نہیں کیا جا سکا سیبریج کے لیے کھو دے گئے گھڑوں کی وجہ سے سڑک گزشتہ ایک سال سے بند ہے جس کے باعث اس علاقے کے لوگوں کی زندگی شدید متاثر ہو رہی ہے ملتان کی تکمیل میں تاخیر ہونے کی وجہ سے کاروباری زندگی بھی ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے سات کلومیٹر طویل سڑک پر سواری ملنا بھی ناممکن ہو گیا ہے علاقہ مکین کہتے ہیں علاقے کے مسائل حل کرنے والا کوئی نہیں حکام نوٹس لیں نواپور روڈ پر ایمبولینس کا آنا بھی ناممکن ہو گیا ہے سڑک بند ہونے کی وجہ سے مریضوں کو ہاتھوں میں اٹھا کر اسپطال لے کر جانا معمول بن چکا ہے نواپور روڈ پروجیکٹ کو کلیل مدت میں تکمیل کیا جانا تھا لیکن تاخیر کے باعث اب تک یہ آدھا روڈ بھی مکمل نہیں ہوا جس کی وجہ سے یہاں پر آنے والے لوگوں کے لیے رہنے والے لوگوں کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو رہی ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ ایمبولینس تک یہاں پر نہیں آ رہی ہے کیمرامین آمیشہ کے ساتھ محسن ملتان ملتان میں شہری سوگیز کے کم پریشر اور لوڈ شڈنگ سے شدی پریشان ہے لوڈ شڈنگ کے بعد اب شہریوں کو گیس کی سپنائی مکمل طور پر پاند ہو چکی ہے شہریوں نے تنگ آکر لپی جی سیلینڈر فل کرانی ہے جبکہ لپی جی گیس پر ہیچے پر بھاری پڑھنے لگی پردی شروع ہوتے ہی ملتان میں گیس کی لوڈ شڈنگ معمول بن گئی کم پریشر اور لوڈ شڈنگ سے شہریوں کی زندگی پہلے ہی عذاب بن چکی تھی اب تو گیس بلکل ہی غیب ہو گئی ہے حکومت کا دن میں تین وقت گیس فرام کرنے کا وعدہ بھی جھوٹا ثابت ہوا پہلے صرف پریشر کام ہوتا تھا اب جب سے وزیر طوانائی صاحب نے جھوٹ بولا ہے کہ دن میں تین دفعہ گیس آئے گی تب سے گیس آنا بلکل باند ہو گئی ہے لپی جی گیس بھی شہریوں کی پہنچ سے دور ہو گئی ہے انتہائی مہنگی گیس کے سلنڈرز بھروانے سے بھی شہریوں کی جان جاتی ہے لیکن پھر بھی گرو میں لپی جی سلنڈرز رکھنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہتے ہیں حکومت بل بھیجنا تو نہیں بھولتی لیکن گیس بھیجنا بھول جاتی ہے لپی جی بھی مہنگی کی ہے گیس کے بل مسلسل آ رہے ہیں لگاتار آ رہے ہیں ہر مہینے آ رہے ہیں لیکن گیس بلکل نہیں آ رہی شہریوں نے حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ گیس غیب ہوتے ہی لپی جی بھیگ مہنگی کر دی گئی ہے حکومت کے ریلیف دینے کے دعوے جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ سوہیب گرمانی ملتان آگے برطبیہ آپ کو بتائیں پاکستان میں ڈالر ریٹس کے مسلسل اضافے سے ملتان انڈویسٹویل سٹیٹ کی کارباری شخصیات پریشان ہو چکی گورمنٹ ایمپورٹس کے اوپر خاطر خواہ کوئی پبندی نہیں لگاتی جب تک گورمنٹ اکنامک ریوائیول کی طرف کوئی پیشرف نہیں کرتی اور جب تک یہ بیجا سبسیڈیاں جو گورمنٹ دے رہی ہے ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں کرتی اس وقت تک کوئی امید نہیں ہے کہ ڈالر کی قیمت مزید روکی جا سکے سر جی بتائیں کاربار کتنا اور ہے جسر ایکسپورٹ آپ باہر سے ایمپورٹ چیزیں کرتے ہیں کتنا ایفیکٹ آ رہا ہے پہلے کرونا تھا اب ڈالر جو ریٹس مسلسل بڑھتے جائے دیکھیں یہ دو مختلف چیزیں ہیں ایک کرنسی کا بہران ہے ایک انرجی کا بہران ہے جو پیٹرو کیمیکلز کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں وہ اوورال بڑھ رہی ہیں اس میں پاکستان باقی ساری دنیا کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑا ہے اگر صورتحال ایسی رہی تو میرا خیال ہے فروری تک مزید پانچ سے دس فیصد مہنگائی ہونے کی امید ہے مہنگائی کے بعد ہر چیز سے قیمت میں اضافہ ہوا ہے وہیں جانوروں کے چارے کے لئے استعمال ہونے والی لکڑی کی کھڑیاں بھی مہنگی ہو چکی ہیں پندرہ سو روپے والی کھڑیاں پچیس سو روپے میں فروقت ہونے لگی ہے بہت ہی مہنگائی کے شہریوں کے ساتھ کاریگار بھی پریشان ہو چکے ہیں رنگپل میں اندھر کے استعمال ہونے والی لکڑی کی قیمت چار سو سے بڑھ کر آج سو روپے تک پاہنچ چکی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ الپی جی کے ساتھ ساتھ لکڑی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو چکا ہے جانوروں کو چارہ ڈالنا بھی مشکل ہو چکا ہے سمجھ نہیں آتا کہ کیا خریدا جائے پانسو روپے دہاڑی ہے اور آج سو روپے مند لکڑی کی قیمت ہو چکی ہے چولہ جلانا بھی مشکل ہو چکا ہے بہاولگ میں سبزی کی قیمت بھی آزمان سے بات کرنے لگی ہے خریب عوام کے لئے سبزی خریدنا اور پکانا مشکل سے مشکل در ہوتا جا رہا ہے مہنگائی میں بے پناہ ہی ذاتے پر شہری حکومت سے سخت نارات ہیں بہاولگ میں روحی سے گفتی بو گردے میں شہریوں کا کہنا تھا کہ ٹوماٹر جسے کوئی پوچھتا نہیں تھا اب دو سو سے دو سو بیس روپے کلو میں پر رکھتا رہا ہے ایک سو پچاس روپے کلو ملنے والے مدر دو سو اسی پر بیٹھے ہیں عدو کی قیمت دو سو سے بڑھ کر تین سو بیس روپے کلو تر جا پہنچی ہے عدو سو روپے سے بھی اوپر چلا گیا ہے جبکہ شہریوں نے کہا کہ گھی چینی آٹا اور دیگر اشیاء تو پہلے ہی بہت مہنگی ہو چکی ہیں موجودہ حکومت کے دور میں مہنگائی کی وجہ سے بہت مشکلات کا سامنا ہے تحصیل جتوی میں گندم کی کاشت کا آغاز ہو چکا ہے لیکن کاشت کا مہنگائی کے باعث سرشان دکھائی دیتے ہیں گندم گبیج اور ڈیزل کے قیمت میں ہو شبا اضافے نے کسانوں کے مشکلات میں اضافہ کر دیتے ہیں تحصیل جتوی میں کاشت کاروں نے گندم کاشت کرنے کی تیاریاں شروع کر دی لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی نے کسانوں کی پریشانی میں اضافہ کر دیا ہے زمین کی تیاری کے لیے پانی دیا تو ڈیزل اور بجوے کی قیمت میں اضافے سے فی اکڑ میں چار سو روپے لاغت بڑھ گئی حل روٹا ویٹر لیول مشین جو گزشتہ فصل پر چھ سو سے آٹھ سو روپے فی اکڑ کے حساب سے زمین میں لگوائے تھے اب ان کا ریٹ بارہ سے سولہ روپے ہو چکا ہے گندم کے بیچ کا چالیس کلو کا تھیلہ چھبیس سو روپے سے بڑھ کر چھالیس سو روپے کا ہو چکا ہے ای اے پی کی قیمت پچھون سو سے بڑھ کر نو ہزار جبکہ یوریا کھات سولہ سے بڑھ کر بائیس روپے کی ہو چکی ہے جڑی بوٹی مارزرائی ادوائیات کی قیمتوں میں تین سو سے نو سو روپے تک اضافہ ہو چکا ہے مہنگائی نے کاشکار طبقے کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے خاد بیچ ڈیزل بجلی اور ذرائی ادوائیات کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ سے کاشت کروں کی زندگیاں اجیرن ہو چکی ہیں مہنگائی کو کنٹرول نہ کیا گیا تو مستقبل میں گندم کی کاشت بھی بری طرح متاثر ہونے کا خطچہ ہے کیمرمن سادر خان کے ساتھ امران سعیدی روحی جتوئی چشتیوں میں سپیشل ڈرانچ کے نشاندہی پر اسیسٹن ڈائریکٹر زراد و تحصیل دار کے تین مختلف مقامات پر چاپے زخیرہ کی جانب الی تھاب کی پچپنسو بولیاں برام کی گئے جن کی مالیت چار کروڑے کیاون لاکھ سفر ہے چشتیوں میں انتظامی نے تینوں گوداموں کو تیل کر کے کاراوائی کا آغاز کر دیا ہے چشتیوں میں حکومت بنجاب کے حداد پر زخیرہ اندودوں کے خلاف کاراوائیاں کی جا رہی ہیں اسیسٹن ڈائریکٹر محمد زراد چشتیوں کا کہنا تھا کہ زخیرہ اندودوں کے خلاف بغیر کسی لوگ ٹوکے کاراوائیاں جارے رہیں گی اور حکومت بنجاب کے حداد پر ان زخیرہ اندودوں کے ساتھ اہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا کیونکہ ان کی زخیرہ اندودی معاشی نظام کو درہم برہم کر دیتی ہے خبر دیں گے آپ کو اچھریف سے جان پر چینی زخیرہ کہنے والوں کے خلاف اسیسٹن کمیشنر اور پرائز کنٹرل میجسٹریٹس کا پلیس کے حمرار پرائیکٹ آن لاکھوں مالیت کے چینی پکنے گئے ہیں جبکہ سرکاری ریٹ پر پوائنٹ بنا کے 90 روپے 3 کلو میں پر جاری ہے اچھریف اور گردنواہ میں چینی کا بہراندھ ہونے پر اسیسٹن کمیشنر زہور احمد ایوانو پرائز کنٹرل میجسٹریٹ قاضی محمد نئی کی پولیس کے حمرار زخیرہ کہنے والوں کے خلاف کارہ وائی شاپہ مار کر زخیرہ کرنے کے لیے یہ جانے والی 40 لاکھ مالیت کے 99 چینی کی بوریاں پکنے گئے ہیں وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کا دورہ جنبی پنجاب کوٹ مٹھن دربار فرید پر حاضر ہی اور بھولوں کی چادر چڑھا ہے سجادہ نشی نے خصوصی دعا کرائے وزیرالہ اسمان بزدار مزفرگر کی دورہ کے بعد ملتا میں لیرہ انتصاری ہاؤس پہنچ چکے ہیں اپڈیٹ کریں گے آپ کو کہ وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کا دورہ جنبی پنجاب کوٹ مٹھن دربار فرید پر حاضر ہی ہے اور بھولوں کی چادر بھی چڑھا ہے جبکہ سجادہ نشی نے خصوصی دعا بھی کرائی تھی وزیرالہ اسمان بزدار مزفرگر کی دورہ کے بعد ملتا میں لیرہ انتصاری ہاؤس میں پہنچ چکے ہیں اپڈیٹ کریں گے آپ کو وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار جو کہ دورہ جنبی پنجاب پر ہیں انہوں نے صبح کوٹ مٹھر میں دربار فرید پر حاضر ہی ہے اور بھولوں کی چادر چڑھائی جس کے بعد وزیرالہ اسمان بزدار مزفرگر کے دورے کے بعد ملتا میں لیرہ انتصاری ہاؤس پہنچ چکے ہیں جبکہ پانٹی کارکنان اور عہدداران سے ان کی ملاقاتیں بھی شیڈیور ہیں جبکہ ایم پی اے جاوی درستہ انتصاری کے گھر جا کر ان کے بھائی کی وفاتر انہوں نے تابعیت بھی کی وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار نے مزفرگر کے دورہ کیا دورے کے دوران وزیرالہ پنجاب مشیر پر آئیت درہ وزیرالہ پنجاب سردار عبدالحائی دستی کے گھر کے والدہ کی وفاتر اتحار انتظار کیا وزیرالہ نے دیسٹٹ ہیڈکوارٹر اسمان بزدار کا ابھی دورہ کیا وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کا کہنا تھا کہ ملک میں چین کا سٹاک وافن مختار میں موجود ہے کراچی کروشن سیزن جلد شروع ہوگا چین کی کمی نہیں ہوگی وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار نے مزفرگر کے دورہ کیا انہوں نے مزفرگر میں مشیر وزیرالہ پنجاب برائے زراد سردار عبدالحائی دستی سے ان کے والدہ کے انتقال پر اظہار تازیت کیا دعا مخبت تھی تھی وزیرالہ پنجاب دی اچھو اسپتال مزفرگر بھی پہنچے اور خصہ اور ربیلہ ماہم کا بھی افتادار کیا اس موقع پر اسپتال انتظامی کے جانب سے انہیں پریپنگ بھی دی گئی اسپتال میں میڈیا سے گفتگو گھتے دے وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بلسان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے مزفرگر کی طرح سے کلیے تاریخی پیٹے دیا ہے وہ دوبارہ آمد میں منصوبوں کو شروع کر کے دکھائیں گے وزیرالہ پنجاب کا کہنا تھا کہ وہ صحافیوں کے مسائل سننے کے لیے انہیں لاہور بلائیں گے اور ان کے مسائل حل پہریکل صاف کے سینئر رحمہ جہانگیر قانطرین کی لوترامہ جہانگیر قانطرین سے پیچی آئر رحمہ کونسلرز اور کارکنوں کی ملاقع کارکنوں کے مسائل حل کرنا اور ان کا دفاع چامتا ہوں اپنے ورکرز اور سپورٹرز کے مسائل کا حل میری اولین ترجی ہے میں اور میری ٹیم لوترہ میں موجود ہیں جبکہ میرے دروازے چوبیس گھنٹیں کارکنوں کے لیے کھلے ہیں اگلے الیکشن میں عوام ختمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے جبکہ جہانگیر قانطرین کی پاسی رہنماؤں کارکنوں سے گفتگو میں یہ سب باتیں کہیں جبکہ جہانگیر قانطرین نے سے رکنے صوبائی اسمبلی چوہدی زوار حسین وڑائش کی ملاقات دی ہوئی ملاقات میں سابق امین غلام قاسم خان ولی زیب ہی شریف تھے جہانگیر قانطرین نے سید ازکر علی بخاری مرہوم کی وفات پر ورسہ سے تازیت کی جہانگیر قانطرین نے پیر جعفر شاہ مرہوم کی وفات بھی ان کے ورسہ سے تازیت کی ہے امیر جماعت اسلامی صلاج الحق کا کہنا ہے کہ الیکٹرونک موٹنگ مشین دھاندلی کے نکاح دیجٹل طریقہ ہے یہ حکومت دوبارہ جعفر مشین سے آنا چاہتی ہے حکومت کشمیر کا مسئلہ ہاتھ چکی ہے جبکہ پاکستان نے اب تک افغانستان کو تصریف نہیں کیا ملتان سمی جنوبی پنجاب مشکلات سے جو چاہ رہے ملک میں غربت ناچ رہی ہے موجودہ حکومت بس پانٹ سال پورے کرنا چاہتی ہے پی ٹی آئی نے حکومت میں آنے سے پہلے مافیہ کی خلاص ایکشن کا وعدہ کیا تھا دبکہ اس وقت بڑے تکبر کے ساتھ مافیہ کی حکومت ہے کراچی سے لے کر چترال تک شہروں اور دیہاتوں میں اس وقت غربت ناچ رہی ہے مینگائی نے دمال ڈالا ہے اور لوگ عزت کے ساتھ کانے کو ترس رہے ہیں سراجلک نے ملتان میں میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد میں چالوں طرف پریشانی ہے پانٹ سال بعد اس حکومت کا جند اٹھانے کے لیے بھی وقت ترکار ہوگا عمران خان کو صرف اپنی آنا کی فکر ہے 28 دومبر کو میں نے بے روزگار نوجوانوں کو اسلام آباد بلایا ہے اس لیے کہ اس حکومت نے ایک رول نوکریوں کا اعلان تو کیا تھا لیکن سوہ تین سال گزرنے کے بوجود بھی ایک رول تو کیا پانچ لاکھ نوجوانوں کو روزگار نہیں دے سکے امیر جماعت اسلامی نے اعلان کیا کہ 28 نومبر کو بے روزگار نوجوانوں کو اسلام آباد لے کر جا رہا ہوں حکومت پانچ لاکھ نوجوانوں کو نوکری تک نہیں دے سکی نوجوانوں کو اب احوانوں میں آنا چاہیے کیمرمن نعیم قریشی کے ساتھ یونید انور ملٹان امیر جماعت اسلامی سراجل حقی ممبر صوبائی اسمری جاوید اختر انساری کی رہائش کا آمد سراجل حق نے جاوید اختر انساری سے ان کے بھائی کے انتقال پر اظہار تازیت کیا امیر جماعت اسلامی سراجل حقی ممبر صوبائی اسمری جاوید اختر انساری کی رہائش کا آمد سراجل حق نے جاوید اختر انساری سے ان کے بھائی کے انتقال پر اظہار تازیت کیا سراجل حق نے مرہوم امین انساری کے انتقال پر پاتے ہی جبکہ جاوید اختر انساری وزیراللہ پنجاب کے معافنے خصوصی بھی ہیں جبکہ سراجل حق کے حمران ذلعی امیر جماعت اسلامی راکٹر سبتر اکبار حاشمی اسرار حسین حسان احفانی سمیت دیگر بھی موجود رو کریں گے تونسا شریف پر جانب لاشاری برادوی کی جانب سے تونسا کو زلہ اور واہوا کو تحصیل بناو ویلی کا نقاب کیا گیا جماعت اسلامی تونسا کی جانب سے مطالبے کی امیر کا اعلام کیا گیا لاشاری برادوی کی سرکردہ رہنماؤں سردار صادق خان لاشاری اور سردار مجید لاشاری کی قیادت میں تونسا شریف زلہ بناو ویلی ریٹرا سے تونسا کلمہ چوک پر پاہنچی تو جماعت اسلامی کے کارکران مہین خان مونہ مظہر خان رشید اختر نے ان کو ہار پہنا کر پر تپاک استقبار کیا کلمہ چوک پر ویلی سے خطاب کرتے ہوئے سردار صادق خان لاشاری مجید خان لاشاری اور جماعت اسلام کی رہنماؤں مہین احمد مونہ اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراللہ پنجاب سردار افلان بستار جو کہ اس دھرتی کے ہیں بلا خیل و حجت فوری طور پر تونسا کو زیرہ کا آدھر چاہتے ہیں ابھی آپ کو لیچو رہی ملتان جاپر امیر جماعت اسلامی سراج الحق جماعت اسلامی میرے بذرگوں میرے ساتھیوں میرے دوستوں میرے نوجوانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مقصد یہی ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ اور کسی کے آگے نہ جوکے ہمارے نبی نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین لیا ہے اس میں انسان کی عزت ہے اس میں عدل ہے اس میں انصاف ہے اس میں مساوات ہے اس دین میں ایک حکومت ایک وارث ہوتی ہے السلطان ولی ملا ولی لہو سلطان حکومت حکمران وارث ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو میرے بہت ہی پیارے بھائیوں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قول مکہ مکرمہ میں ابو جہل کی بادشاہت تھی ابو لہب کی بادشاہت تھی عطبہ اور شیوہ مسلط تھے وہ لوگوں پر ظلم کرتے تھے انہوں نے انسانوں کو غلام بنایا تھا انہوں نے اللہ کے گھر میں تین سو پین سا بھت رکھے تھے انہوں نے وہاں اریانی اور پہاشی کو عام کیا تھا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ابو جہل ابو لہب اور عطبہ اور شیبہ کی بادشاہت ختم ہو گئی اور اللہ کی بادشاہت وَقْدَوْ لَا شَرِكَ لَهُ کی بادشاہت قائم ہو گئی میرے بہت ہی پیارے بھائیوں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے تھے اس زمانے میں ایک طرف روم میں قیسر کی بادشاہت تھی اور ایران میں قیسرہ کی بادشاہت تھی یہ دونوں آپس میں لڑتے تھے اور ان کی بادشاہتوں کے خاطر ہزاروں اور لاکھوں انسان مرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا اور اس نے یہی فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ فارس اور روم قیسر اور قیسرہ کا تخت تاج مسلمانوں کے قدموں میں ہوگا میرے پیارے بھائیوں آج بھی دنیا میں اسی طرح قیسر اور قیسرہ کی طرح بادشاہتیں موجود ہیں اور ہر شہر اور ہر گلی میں ابو جہل کی طرح ظالم موجود ہیں جنہوں نے انسانوں کو اپنا غلام بنایا ہے جنہوں نے انسانوں پر اپنی خدای مسلط کی ہے اور آج بھی ہزاروں اور لاکھوں انسان ان کے بنگلوں کی تواف کرنے پر مجبور ہے وہ جب کہے کہ یہ کام ٹیک ہے لوگ آنکے بند کر کے اس کو ٹیک کہتے ہیں وہ کہے کہ اس آدمی کو جیل جانا چاہیے پولیس ان کو پکلتی ہے جیل میں ڈالتی ہے لیکن ہمارے ساتھ جو پیغام ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پیغام یہ حق کا پیغام ہے یہ سچ کا پیغام ہے یہ عدل کا پیغام ہے یہ انصاب کا پیغام ہے مکہ مکرمہ میں بھی غریب لوگوں نے اس پیغام کا ساتھ دیا تھا علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جا کے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرات و غریب زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارات و غریب نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب عمرہ نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے زندہ ہے ملت بیزا غربان کی دم سے لیکن یہی غریب لوگ کامیاب ہیں نبی مہربان سے ایک صحابی نے پوچھا کہ قیامت میں جب کروڑ ہا اور عرب ہا انسان عدم علیہ السلام سے لے کر آخر آخری انسان وہاں پر محشر کے میدان میں ہوں گے تو ہم آپ سے کہاں ملیں گے ہم آپ سے کیسے ملیں گے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر کے دن مجھ سے ملنا ہے تو مجھے مسکینوں میں تلاش کروں مجھے فقیر لوگوں میں تلاش کروں اس لیے آج بھی اس پاکستان میں غریب لوگ پاکستان کے خاطر قربانیاں دیتے ہیں غریب لوگ اسلام سے محبت کرتے ہیں اور یہ جو انگریس کے وفادار تھے یہ جو انگریس کے غلام تھے یہ جو انگریس کے بوٹ پالش کرنے والے تھے یہ جو انگریس کے گوڑے مالش کرنے والے تھے انہوں نے اس زمانے میں بھی مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ غداری کر کے انگریس ان کا ساتھ دیا تھا اور پھر انگریس انہیں ان کے یہ بڑے بڑے رقبے اور جاگیری ان کے حوالے کی تھی اور انگریس چلا گیا انہوں نے اختیار انہی ہی اپنے ایجنٹ ان کو دیا اور سیاست پر وہ قابض ہو گئے اداروں پر قابض ہو گئے انہوں نے بنگو دو انہوں نے بینکون سے قرضے لے کر کارخانے بھی انہوں نے بنائے شوگر ملز بھی انہوں نے قائم کی اور آج تک وہی لوگ ہیں انگریس کے وفادار اور اس امت کے غدار جو قومی سملی میں بیٹے ہیں جو سینٹ میں بیٹے ہیں اور جنہوں نے اپنے آپ کو بڑے بڑے خطابات دیئے ہیں یہ کوکلے لوگ ہیں ان کا کردار کوکلا ہے یہ چور ہے ان کی یہ دولت چوری کی ہے ان کے جئیدادے یہ غصب کی ہے اور یہ اس قوم اور اس ملک کے وفادار نہیں ہے ابھی پانڈورا پیپرز میں جن کے نام آئے ہیں ان میں آپ کا نام نہیں ہے ان لوگوں کے نام ہے پاناما لیکس میں جن کے نام آئے تھے اور پاناما لیکس اور پانڈورا پیپرز کیا ہے یہ کمپنیاں ہیں باہر کی دنیا میں ان کمپنیوں میں آپ کے ملک کے چوروں نے دولت یہاں لوٹ کر وہاں چھپا کے رکھی ہے تاکہ وہ ٹکس میدھا دے اور ان کی دولت بھی وہاں پردے میں رہے اور یہی حرام کی دولت پر الیکشن میں استعمال کرتے ہیں آپ کا ووٹ آپ سے خرید کر پھر حکومت میں پہنچ جاتے ہیں اور پھر تمہارے کندم پر سوار ہوتے ہیں اور جب خود بوڑے ہو جاتے ہیں تو پھر اپنی اولاد کو تیار کرتے ہیں کہ وہ آپ کا آقا بن جائے اور وہ آپ کا خدا بن جائے ملتان میں امیر جماعتردہ امیر سے راجر ہاتھ میڈیا ساگفتو کر رہے تھے اور پاسبان مارشل آرٹس کی جانب سے ملتان جمنیزیم میں دیویشنل ایموریشن اور یمنارچ چیمپینشپ چاری گئے جس میں خیلنے وال بہاری اور لوٹرہ کے ملتان کے اپلیٹ سپنے فن کا مظاہرہ کریں مزید بات کریں سپورٹس جمنیزیم میں جہاں پر پاسبان مارشل آرٹس کی جانب سے ویو نام ڈیمونسٹریشن جو چیمپینشپ ہے ڈیویشنل لیول کی وہ انعقاد پذیر ہے اور اس وقت جو ہمارے پیچھے آپ ایدلیٹس دیکھ رہے ہیں یہ ریڈی بھی ہو رہے ہیں لڑنے کے لیے بھی جائیں گے بتائیں گے کیا کہیں گے کیسی پرفارمنس آج دکھانے کا ارادہ کیا کہیں گے میری فائیڈ بہت اچھی ہوگی میں انساءاللہ بس کر کے آنگی انشاءاللہ جو ہیں وہ جیتیں گے اس کا ہمارے ساتھ جو کوچھ انسٹرکشن ہیں وہ بھی موجود ہیں کیا کہیں گے کیسی آج پرفارمنس دیکھ رہے ہیں ڈیویشن لیول کی ملتان کے اگر ہم بات کرتے چلیں یہ ہے ڈیویشن لیول کا ایک کمپٹیشن رکھا کیٹس کے لیے بچوں کی موٹیویشن کے لیے اکبال ٹے کے حوالے سے ہمارا یہ سلانہ ایونٹ ہوتا ہے پچھلے سال ڈیسٹک لیول پہ تھا الحمدللہ اس مرتبہ پرموشن ہوئی ہے تو یہ ڈیویشن لیول پہ ہوا ہے اور انشاءاللہ اس کے اندر اگر بات کرتے چلیں تو چیمپئن ٹروفک جو ہے وہ بھی رکھی گئی اور بھی بات کرتے چلیں تو اور ازیرز ہیں جو یہاں پر تیار بھی ہو رہی ہیں کیا کہیں گے کس جذبے کے تحت جو ہے وہ آپ جا رہے ہیں بس جیت کے آنا چاہتے ہیں ٹروفی جیت یہ میری ہے جو جیتیں گے اور ٹروفی جو ہے وہ بھی لے کے آئیں گے جو سیٹس ہیں یہاں پر وہ زیادہ پور امید ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں تو ملتان کے دور نزدیک سے جو شہریوں کی بڑی تداد ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میرا کیمرمن آپ کو بیک سائٹ پر دکھا سکے تو اس وقت جو ہے وہ یہاں پر چیمپنڈ ٹروفی جو ہے آپ سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ دی جائے گی جس کے لئے جو شہری جو ہے ناروے کے ڈپلومیٹ نے بہاورپور کی تاریخوں کے پھول باندھی ہے ناروے سیائے ہمزہ کہتے ہیں بہاورپور جیسے خوبصور اچھے ہیں دنیا میں کام پائے جاتے ہیں خوبصور تاریخی مناظر آلشان محلات صاف ستری سڑکیں اور ریگستان یہ ہے نوابوں کا حسین شہر بہاورپور جس کی تاریخ سب ہی کرتے ہیں بہاورپور بہت اچھا لگا ہے ہم جمعرات کو آئے تھے شام کو تو کل اچھ شریف دیکھا ہے اور درابر فورٹ اور یہ جو یہ جو پیلس ہے اور سادیگر پیلس بہت امپریسی خاص ہو پر یہ جو پیلس ہے سادیگر پیلس بہاورپور کے باسیوں کے دل سے پوچھیں یہ کتنا خوبصورت شہر ہے اور کوئی بہاورپوریوں کی آنکھ سے شہر بے مثال کی سیر کرے ہمارے آنکھ کے راستے دل میں اتر جاتے ہیں ہمارے دوست آئے ہیں نوروے سے ڈپلمیٹ ہیں تو انہوں نے جب بہاورپور دیکھا تو انہوں نے جو محسوس کیا اس سے یقینی طور پر ہمارا سینہ چھوڑا ہوا ہے نوابوں کے شہر بہاورپور کو خوبصورت بنانے کے بنیاد عباسی دور سے رکھی گئی گو کہ اس کے بعد اس کی خوبصورتی کو پوری طرح سنبھالا نہیں گیا لیکن پھر بھی یہ شہر لاکھوں میں ایک ہے کیمرمن محمد عارف کے ساتھ محمود زہیر بہاورپور محمد بن قاسم بلائنڈ سینٹر ملتان میں رہائش وزیر بسارت سے محروم لٹکیا بڑی ہی مہارت سے آرٹ اینڈ کرافٹ کی چیزیں بناتے ہیں بچیوں کا کہنا ہے کہ وہ دیکھ تو نہیں سکتی مگر سیکھنے کی لگن ہو تو ان ساتھ سب آزمائشوں میں کامیاب کرتا ہے محمد بن قاسم بلائنڈ سینٹر ملتان میں بسارت سے محروم بچیاں ہونر سے مالا مال ہیں ان بچیوں کو آرٹ اینڈ کرافٹ کی کلاس دی جاتی ہے اس کلاس کی بچیوں نے نیٹ پیس سے مختلف ڈیزائن دھاگے کے بیسلٹ اور مختلف قسم کے بیٹس بھی بنائے ہیں جو ہر کسی کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں میں چورس پیس بنا رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہم نیٹ پیس بھی بناتے ہیں مکرامے بھی بناتے ہیں اور اس کلاس میں ہم بہت مزاتا ہے ہم جیورلی باکس بھی بناتے ہیں بلکہ ہم اپنے فرینڈز کو گفٹ بھی کرتے ہیں سینٹر میں رہائش پزین نابینہ بچیوں کا کہنا ہے کہ محنت اور لگن ہو تو انسان سب کچھ کر سکتا ہے وہ نابینہ ضرور ہیں لیکن ان میں سیکھنے کا جذبہ موجود ہے وہ یہ مختلف چیزیں سیکھ کر نہ صرف خوش ہی محسوس کرتی ہیں بلکہ دوستوں کو تحائیب بھی دے دیتی ہیں بچیوں میں سکلک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آرٹ انڈرافٹ کا کام جو ہینڈ میڈ سمان ہے جو ابھی آپ لوگوں نے دیکھا اور جو بچیوں اپنے ہاتھ سے سب بنا رہی تھی اس سمان کے حوالے سے جو ہے ان کے اندر ایک سکل پیدا ہوتی ہے اور وہ اس کو جو ہے آگے جا کے اپنی لائف میں یوز بھی کرتی ہیں بلائنڈ سینٹر کی چئے پرسن سادیا کرمانی کا کہنا ہے کہ بسارت سے محروم بچیوں کو یہ سب سکھانا ایک چیلنج ضرور ہے مگر ان کی محنت اور لگن پر یقین تھا یہ کسی سے کم نہیں ان کو صرف آگے بڑھنے کے مواقع دینے کی ضرورت ہے کیمرہ میں نعیم قریشی کے ساتھ علشبہ صرف ملتان